ابھی جنبری سے پہلے اگر کوئی فیصلہ نہیں لیا تو جمہو کشمیر کے اندر تھائی طریقوں ایک ایسا اگر پر درشن ہوگا جسے سنبھالنا ہے جی کے بس کی بات میں نہیں ہوگا آوائی دو آوائی دو بی اچھی جنیٹڈ برنٹ بی اچھی جنیٹڈ برنٹ تمام ڈیلی بیجر کو اس سارو جونڈ کو وے اس سارو جونڈ کو اسے سار کب گیا بیتن جو سرکار بیتن نہ دے سنگر شہ ہمارا نہ آرہا ہے اس جوہ جلم کی چکی میں انگرش ہمارا نارا انقلاب زندہ آت زندہ آت اللہ لہرائے گا انقلاب آئے گا اللہ لہرائے گا انقلاب آئے گا میں پوشپرائی پی ایچی جنویٹر فرنٹر صدر سے سب سے پہلے میڈیا کا دنواد کرنا چاہتے ہیں ہم ڈیلی بیجر کی طرف سے بھی آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے جس مقام تک شاید پیشلے کیسر کاروں نے ہمیں اس مدد تک نہیں پہنچایا ہوگا ہماری جو ڈمانڈے ہیں وہ سیم ڈمانڈے ہیں کیونکہ ہمیں 20 سے 25 سال ہو گیا اس ڈپارمنٹ کی سیوہ کرتے ہوئے اور ہمیں پرمننٹ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے اور ہمارا بترمینے کا جو سیلری ہے وہ بھی سرکار کے پاس ہی پڑی ہے اور جس کی بیعہ سے ہمیں عارت کی تنگی کا بھی شکار ہونا پڑ رہا ہے اور ہمارے بچے بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں ان کے بردیاں بغیرہ جہاں ایجوکیشن پوری طرح سے خراب ہو رہی ہے اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آج لگ باگ ایک سو پچانو دن ہو گیا ہمارے سسٹائک کو کام شوڑ ہرطال کو چلتے ہوئے لیکن سرکار نے ابھی تک ہمارے بارے میں جو سوچنا تھا وہ ابھی تک اس سرکار نے اس مسئلے کو ہلکے میں لے لیا ہے میں سرکار کو پوری طرح سے چتامنی دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے سمجھ میں اگر ہمارے لوگوں کو جلد سے جلد شبیش جنبری سے پہلے اگر کوئی فیصلہ نہیں لیا تو جمہو کشمیر کے اندر تھائی طریق کو ایک ایسا اگر پردرشن ہوگا جسے سنبھالنا ایل جی کے بس کی بات میں نہیں ہوگا جاہن جاور نوشکار میں شکری سنگھ کی اچھی انویٹرسپرنٹ میمبر کٹ ہوا جیسا کہ آپ کو پتا ہے مراپ پروٹیسٹ ہے جو کانٹینو چل رہا ہے سرکار سے ہم یہ امید کرتے ہیں ایل جی پرشاہ سن سے کہ جلدی سے جلدی ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے ہمارے جو ساتھی ہیں ڈیلی ویجز وہ بہت ہی جہدہ فینینشل کرائسس سے گزر رہے ہیں بڑی آتھک تنگی ہے ان کو بار بار اس کا ویچن کرنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا اور عام جنتہ سے ہم جو کہنا چاہتے ہیں کہ بار بار ہمیں سڑکوں پہ دھرنے لگانا آفیس میں دھرنے لگانا پروٹیسٹ کرنا ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا ہے لیکن جو جے لنگران پولسی ہے پرشاسن کی ہمیں جو لطاڑا جا رہا ہے گریب لوگوں کو ہم نے ایک آنشاشن کے دائرے میں رہ کر یہ پروٹیسٹ شروع کیا تھا آج بھی ہم اپنے پیشنس پر قابو کیے ہوئے ہیں اگر ہماری جگہ یہ پروٹیسٹ کشمیر میں ہوتا جو لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اپنے ہاتھوں میں بندوق اٹھائی آج آپ نے دیکھا پچھلی سرکاروں نے بھی ان کو نوکری بھی دی سرینڈر ملٹینڈ کو نوکری ملی ان کے جو فیملی تھی ان کو سپورٹ کیا گیا لیکن جو جمہو کا پرومیس آتا ہے ہمارے جمہو ڈیویجن کے جو نیتا ہے انہوں نے کبھی بھی گراؤنڈ لیبل پر گراس روٹ پر اپنی عام جنتہ کا خیال نہیں رکھا اس بات کا ہمیں گہرہ دکھ ہے ہمیں افسوس آتا ہے کہ جو نیتا لوگ ہم جن کو چنکر بھیجتے ہیں ہم ڈیلی بھیجلوں نے بھی پنچوں سرپنچوں کو بھی بورٹ ڈالے ملسپل کار پرویشنوں میں ڈالے اسیمبلیوں کے الیکشن میں بھی ڈالے لیکن کہیں نہ کہیں ہر بار ہمارے مدیے کو نظرانداج کیا گیا میں پھر جے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی جو ہماری پولسی ہے سارو چوڑ اس کے تیت ہمیں پرمنٹ کیا جائے نریندر موڈی صاحب سے جے ریکویسٹ ہے ہمیں دکھ ہے جیسے ہمارے مانینے پردان منطری جی شریح نریندر موڈی جی کی جو ادھرنی ماتا جی تھے ان کا نیدن ہوا ہم افسوس جاہر کرتے ہیں اور ہم ان سے جے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ جاد کریں جو انہوں نے للکار علی میں کیا تھا کٹھوا میں راملیلا گرون میں کی ہم نئے سال میں ان سے جے امید رکھتے ہیں کہ شبی جنبری سے پہلے پہلے ہمارا یہ جو مدہ ہے اس کو حل کیا جائے اور نیتہ اس کے بعد جیسے ہمارے ساتھی نے بتایا ایک ایسا اندولن کھڑا ہونے جا رہا ہے جس کو سنبھالنا پرشاسن کے لیے بہت ہی کٹھن اور ناممکن ہوگا